بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام سے اور بالخصوص نوجوانہ نے اہل سنت و جماعت سے یہ عدباً گروہ پلوز گزارش کرتی ہے مرکزی ملہ جلوس کمیٹی جو الحمدللہ کل مرکزی ملہ جلوس کمیٹی کی جانب سے انتہا سے زیادہ پرویخار شاہین چان اور خابل احترام پیس ریالی کا احتمام جو حضب عاملدار عامد خادیم صادقہ کی طرح جو مکہ مجید کی ایک تاریخ مجید سے نکلتا ہے تو کل بھی نوجوانہ نے ملہ سے بالخصوص گزارش کروں گا نوجوانہ سے اور گزرک حضرات سے بھی وہ بھی آ کر گزرک حضرات بھی جلوس میں اور روناک بخشیں نوجوان تو آتے ہیں تو گزرکوں سے بھی گزارش کروں گا جو مرکزی ملہ جلوس کمیٹی جو اس جلوس کو مناخت کر رہی ہے الحمدللہ اس کا شاہین شان حصہ بنے اور ملکزی ملہ جلوس کمیٹی کے جو صدر محترم ہیں حضرت علامہ مولانا سیعہ شاہ شاہ شہ حضرت علمہ جلوس اور اس کے محتمد عمومی ہیں مرکزی ملہ جلوس کمیٹی کے برادر عظیر حضرت علمہ مولانا سید خادر مہیددین خادری المعروف جنیند پاچہ صاحب اور اس پربخار جلوس کے جہنٹ کنوینر ہیں حضرت علمہ مولانا سید شاہ آل رسول خادری صاحب اور پھر ہمارے سعید دکن تو میں سمجھتا ہوں یہ پورے عہدے اپنی جگہ ہے پورا عہدہ ملاکہ ہم ایک عہدہ دے رہے ہیں سعید خاضری صاحب کو جو سرپرستی کریں گے اور ہمارے جلوس میں رہیں گے اور پھر انشاءاللہ جو آپ کا جو جلوس آپ کا جو مرکزی جلوس میں شامل ہوں گا جو یحیاء پشا سرکار رحمت اللہ علیہ کی درگہ شریف سے نکل کر اور انشاءاللہ جلوس کے ایک انفرادیت بھی رہیں گے سعید خاضری صاحب کے ان کے بھی ممنوع و مشکور رہیں گے مرکزی ملاد کا لکی اور پھر ہمارے عالی جناب صحیف اللہ باخری صاحب قبلال معروف صحیف پاچھا صاحب تو پورے نگران نہیں کریں گے انشاءاللہ جلوس کی پوری خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور میں آپ میں تو مسلمین سے جاؤخ در جاؤخ شرکت کرنے کی گزارش کرتا ہوں بحیثیت کنوینر مرکزی ملاد جلوس کمیٹی کا خادم کی حیثیت سے پوری خلوص میری جو ہے انتماس ہے مہدبانہ جو اس حمال کو خبول کریں اور نوجوانوں سے ایک گزاری کروں گا کہ بلکل خابل احترام انداز میں جو ہے وہ شرکت کریں گاڑیوں کا اسٹینڈ وارانہ مارے پوری خار انداز میں باوضو رہ کر آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نظرانے پیش کرتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعرے تقبیر کے نعرے لگاتے ہوئے جنوز کو جو ہے پرکیو بناتے ہوئے چطہ فرمائے اور مرکزی ملہ جنوز کمیٹی کہ پورے اہدہ داران اور باویخار اراکین سب مل کر نقیب ملت بیارشتہ سعودی نویشی صاحب خبلہ جو صدر کونس مجلس اتحاد مسلمین بھی ہے اور پھر حبیب ملت آلی جناب جو مجلس اتحاد مسلمین کے پرون لٹل ہیں ان کا بے انتہا تعاون رہا ہے یہ بندی برخی آپ رسانی سٹیجز پورے مناخت کرنے میں جو تعاون رہا ہے ان کے ممنون و مشکور ہیں اور ان کے حق میں دعا گوہ ہے مرکزی ملہ جنوز کمیٹی ہے ان کے پورے اراکین ان کے پورے لبائیخین کہ اللہ رب العزت اس پرویخار جنوز کے سلسلے میں جو انہوں نے تعاون پیش گیا ہے ان کے ممنون و مشکور ہیں اللہ رب العزت بے انتہا ان کو عجر عظیم عطا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کل انشاءاللہ تاریخی ریلی یہاں مکہ مسجد سے بارہ بجے دو فہر میں نکلے گی تمام الشاخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسیر کسیر تعداد میں شرکت کی خواہش کرتا ہوں الحمدللہ ابھی کمیٹی کی جانب سے جانبینار کے دامن میں انتظامات کے سلسلے میں یہاں کمیٹی آئی ہے اور الحمدللہ انتظامات اور وسیع انتظامات کیا کہ ابھی کمینار صاحب نے آپ کے سامنے عرص کیا کہ الحمدللہ وسیع انتظامات سکیجلز کے پانی کے الیکٹرسٹی بورٹ کی طرف سے الیکٹرسٹیز کے اور جیرہ چیمسی کے جانب سے یہ جو بھی انتظامات الحمدللہ وہ آج ہم یہاں پر آکا معاینہ کیے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ شام دیر رات ایک بار پھر سے دوبارہ کمیٹی ان انتظامات کو آ کر دیکھے گی اور آپ کے سامنے ایک مرتبہ میں آپ تمام چینل کے ذریعے سے تمام انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس جلوس میں شریک ہو کر آخا سے نزبت اور وابستے کی تثبوت دیں شکریہ السلام مالک ملا جلوس کمیٹی کی جانب سے کل بروجہ اتوار یکم اکٹوبر صبح بارہ بجے تاریخی مکہ مجید کے دامن سے جو مرکزی جلوس روانہ ہوگا اس سلسلے میں الحمدللہ پچھلے دو ہفتوں سے تمام آراکین شب و روز مصروف ہے اور اب یہ الحمدللہ تمام انتظامات اختتام کو پہنچ رہے ہیں تمام تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں آخری مراحل میں ہیں اس سلسلے میں تمام آراکین نے مل کر پھر سے ایک مرتبہ ان تمام مخامات پر دورہ کیا جہاں پر مرکزی ملہ جلوس کمیٹی کے شہ نشین نصب کیا جائیں گے اور الحمدللہ انجن بولی چورہہا شاغوس ہوتل مکہ مسجد مدینہ بیلڈنگ اور اختتام پر جو محل پورے والٹا ہوتل چورہستے پر شہ نشین نصب کیا جا رہے ہیں یہ تمام الحمدللہ منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر محکم بلدی برخی آبرسانی اور پولیس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے قاس طور سے انتظامات کیا جا رہے ہیں تاکہ جلوس میں جو بھی حضرات شریک ہوں گے ان کو کسی بھی خسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی میں آخر میں آپ تمام حضرات سے پھر سے ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ یکم اکٹوبر کل بر روز اتوار بارہ وجہ دن تاریخی مکہ مسجد کے دامن میں جمع ہو جائے آج الحمدللہ شہر کا ہر علاقہ جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر پیش کر رہا ہے ہم جس گلی سے گزر رہے ہیں الحمدللہ بڑے پائمانے پر کھانے کے انتظامات کیا جا رہے ہیں گلیوں کو روشن کیا جا رہا ہے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں انشاءاللہ کل بھی مرکزی ملاد جلوس کمیٹی میں سینکڑوں کی تعداد میں غلامانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو کر آخہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نزبت کا ثبوت پیش کریں گے شکریہ عید ملاد کے موقع پر عام طور پر نوجوانوں میں تاثر ہے کہ ہم جلوس نہیں نکال سکے جشن نہیں منا سکے تو ان تمام نوجوانوں کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں خوشخبر یہ ہے کہ آپ اپنے جوش و جذبے کا محبت اور عقیدت کا سرکار سے اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ اتوار فرسٹ اکٹوبر کو بارہ بجے دن تاریخی مکہ مجید سے ملاد جلوس نکلے گا انشاءاللہ آپ اس میں شرک ہو کر اپنی اخیدت محبت کا شروع